اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو مجھے میتی کاف سے بسیئے ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنا پھر آدھے روچ گئے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ گلی اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے رسلہی کے آخر تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دنے والا ہوں جیسے کہ پچھلے چوبیس گھنٹی کی کورونا ویرس کی ریپورٹ کے بارے میں اپڈیٹ کرنے والا ہوں اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ایک قویدی ناگلی کے نا جو ہے سکیرورٹی گارٹ کو تھا پڑھا رہا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے تو سب ہی کے بارے میں ایٹو جیٹ جانیں گے لیکن اسے بلکہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر بیلیو آ رہا ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن ضرور پرس کر لیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے ایک قویدی ناگریک نے ایک سکیرورٹی گارٹ کو جو آجنے بھی بندہ ہے اس کو تھپڑ مارا لیکن وہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوا لوگوں کا غصہ کافی زیادہ تھا تو اب جو ہے اس کو جانس کی پرطار کے لیے بھیج دیا گیا ہے باقی ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں جیسے جانس کے حوالے سے کچھ بھی تو ہم آپ تک آپ ضرور شیئر کریں گے لیکن یہ ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں کہ کوئی بھی بندوں کو اس طریقے سے تھپڑوانا ٹھیک نہیں ہے آپ پڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آر یہ نکل کے وہ آ رہی ہے شراب کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آئی دن جو ہے شراب کی ہر دھکانے یا پھیکٹیاں بغیرہ ملتی ہیں اور ان کو کلوز کیا جاتا ہے اور جو بھی لوگ ان میں رہتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اور بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے شراب کے جو دھندہ کرتے تھے اگر آپ بھی اس طریقے سے کچھ بھی کام کاج کرتے ہیں تو ابھی آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی طریقے سے اپنا صحیح طریقے سے کام کاج کیے تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور اپنا اسی طریقے سے قوید میں کام کرتے رہیں اور اس کے بعد میں قوید سے واپس ہو جائیں بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آر یہ نکل کے وہ آ رہی ہے رمضان کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگلے مہینے رمضان شروع ہونے والے ہیں لیکن ابھی جو ہے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ تیرہ تاریخ کو جو ہے چاند دیکھنا بہت مشکل جو ہے بارہ تاریخ کو چاند دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اس لئے رمضان جو شروع ہوئیں گے وہ چودہ تاریخ سے ہوئیں گے باقی depend کرتا ہے وہ چاند کے اوپر جیسے ہی اپریل کا مہینہ آئے گا چاند جو دیکھے گا تو ہو سکتا ہے ایک دن آگے پیچھے ہو جائے لیکن یہ اپ ڈیٹ دی جاری ہے اب بات کرتے ہیں اگلے بریٹ کی طرف جو اگلے بریٹ آ رہی ہے نکل کے وہ آر یہ domestic ورک کے حوالے سے یہ جو چاند ہے اس کے پہلے ہی پہلے کافی زیادہ لوگوں کو قوید کے اندر entry ملنے والی ہے تو اگر ابھی تلق آپ نے قوید میں entry نہیں کی ہے تو آپ entry کر سکتے ہیں کیونکہ قوید میں نئے ویزا والے لوگ جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور جو romantic ویزا والے ہیں وہ بھی جو پہلے لوگ آئے ہو تو چھٹی وہ بھی جا رہے ہیں تو آپ ضرور بھی اس نمبر ویزا والے ہیں تو قوید میں entry کر سکتے ہیں کوئی بھی پرولم آپ کو نہیں ہونے والی ہے لیکن depend کرتا ہے آپ کا کافل کیا سا ہے آپ کا ویزا renew کرے گا یا نہیں کرے گا یا پھر نیا ویزا کیا سا آپ کو ملے گا وہ ساری چیزیں depend کر دی ہیں آپ کے office پہ آپ کی cult intensive اب بڑھتے ہیں انگلیپ date کی طرف جو انگلیپ date آرہی نکل کے وہ گرفتاری کے حوالے سے آ رہی ہے بارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس میں کہا آٹھ کوویدی چار نون کوویدی ہیں تو یہ لوگ جو ہے الگ الگ ایریا میں الگ الگ اولنگن کرتا تھے جو کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے پڑھتے ہیں انگلیپ date کی طرف جو انگلیپ date آرہی نکل کے وہ آ رہی ہے اگر کہیں بھی آپ باہر نکلتے ہیں تو پانچ سے پانچ کے بیچ میں جو ہے آپ کو نکلنا ہوگا اور کسی بھی طریقے سے رات کے سمیں میں آپ کو باہر نہیں نکلنا ہوگا اگر آپ باہر نکلتے ہیں رات کے سمیں میں کسی بھی جگہ پہ تو آپ کو کرفی کو اولنگن کرتا میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی جگہ پہ پھر آپ کو گرفتار بھی کیا جاسکتا ہے اور اگر ایک آپ نون کوویدی ہیں آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جاسکتا ہے تو ان چیزوں کا آپ کو خاص کر کے دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور اپنے آسانی سے اپنا باہو بھی کام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں بڑھتے ہیں اگر اپلیٹ کی طرف جو اگر اپلیٹ آری نکل گئے وہ پچھلے 24 گھنٹے کی کرونا وائرس کی ریپورٹ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے ہی معلوم ہو جائے ابھی کیا حالت ہے کیا حالت نہیں ہے تو نئے ٹیسٹ کی بات کریں نو ہزار نئے ٹیسٹ ہوئے ہیں ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل جو موت ہو چکے ہیں ٹوٹل جو موت ہو چکے ہیں ٹوٹل جو موت ہو چکے ہیں ٹوٹل لیکوبری ہو چکے ہیں دو لاکھ ساتھ ہزار تین سو بانے اور دو سو آرتیس ابھی بھی سیریس کیس ہیں اور جو ایکٹیو کیس ہیں وہ چودہ ہزار تین سو چوران میں ہیں یہ پیچھے چوزے ہزار ہزاری سپورٹ ہے امید کر دا ہوں ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پیلیوانا چینل کو سسکرائب کریں ملیں گی سنائش ویڈیو میں تب تک لئے آپ اپنا خیالے ہم نے پیاملے والو خیالے لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی